بسم اللہ الرحمن الرحیم لے کے ہیں ان کے خلاف میں نے پیٹیشن دائر کیا انشاءاللہ جلد ان کو میں قانون کے کٹیرے میں لاؤں گا کہ کس قانون کے تحت بغیر وارنٹ کے آپ میرے گھر میں رہی بات کہ یہ غداری کے مقدمے چلا رہے ہیں امپورٹڈ حکومت بھوکلاہٹ کا شکار ہے وہ اتنی بھوکلا گئی کہ مجھ جیسے لوگوں پر اب اور کوئی مقدمے نہیں رہے غداری کے مقدمے چلا رہے ہیں ملک دشمنی کے مقدمے چلا رہے ہیں میری ایک تاریخ ہے شہر میں چھوٹی صحیح لیکن اس شہر کی خدمت کی ہے اگر میں غدار ہوں تو پھر یہ یہ جو اسیملیوں میں بیٹھ ہیں یہ محبب الوطن ہو گئے یہ جو آج ملک دشمن ایکٹیوٹیز میں انوالف تھے جو کیا کیا اداروں کو نہیں کا کیا مغلزات نہیں بکے یہ آج وزرہ بنے بیٹھ ہیں یہ کرپشن کرپ ناہل لوگ آج وزرہ اور ایمنیز وہاں اسیملیوں میں بیٹھ ہیں اور ہم پر کیسز کر رہے ہیں ٹی وی اینکرز پر کیسز کیے جا رہے ہیں سوشل ایکٹیویسٹ ہیومن رائٹ ایکٹیویسٹ پر کیسز کیے جا رہے ہیں یعنی یہ ایک بھترین آمریت کی مثال ہے اور اس کے خلاف ہم اپنی جد و جہد جاری رکھیں گے میں نہ پیچھے ہٹوں گا امپورٹڈ حکومت کے خلاف یہ تحریک جاری رہے گی عمران خان کی عمایت میں کھڑے رہیں گے اور جو ویڈیو کا جواز بنایا جا رہا میں نے پہلے کا نہ ہمارا کوئی ارادہ تھا نہ ہماری کوئی نیت ہے اداروں کی اپنے قومی اداروں کی ہم پہلے دن سے رسپیکٹ کرتے ہیں اس کے خلاف یہ کوئی نہیں تھی کیمپین اور یہ غلط انہوں نے اس کی انٹرپیٹیشن کی میں نے پہلے دن اس کا جواب دیا مجھے پارٹی کے لیڈرشپ نے کہا کہ اس پر اداروں پر ٹیس آ رہی ہے تو آپ اس کو ہٹائیں اور ہٹائی گئی ویڈیو میری وضاحت ہے اس کے باوجود انہوں نے کیسز بنائے اس کے باوجود انہوں نے مجھے غدار ثابت کرنے کی کوشش کی تو انشاءاللہ آپ آئیں عدالت میں ثابت کریں کہ کون ہے غدار کون نہیں ہے میرے وکیل ہیں یہ بات کریں گے بسم الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں اس میڈیا کے توسط سے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو ایف آئی آرے کاٹی گئی ہیں ان کے خلاف یہ صرف اور صرف حراسمنٹ ہے اور اپنے مشن سے اس کا مائنڈ کنورٹ کرنا ہے لیکن مجھے پتا ہے کہ یہ خان صاحب کے ٹائگرز ہیں یہ خان صاحب کے ورکر ہیں یہ خان صاحب کے ٹیم کا حصہ ہے یہ کبھی انشاءاللہ اپنے موقف سے اپنے سٹیڈرٹ سے نہیں ہٹیں گے جہاں تک ایف آئی آر کا تعلق ہے دیکھو یہاں پہ ایف آئی آر میں جو جھوٹی ایف آئی آر کاٹی جاتی ہے اس کی مثال یہ ہے کہ ایف آئی آر میں سین گورنومنٹ ہوم ڈیپارٹمنٹ سے کوئی پرمیشن نہیں ہے یہ سیکشن جو لگتے ہیں ایف آئی آر میں اس کے لیے سب سے پہلے ریپائرمنٹ یہ ہے کہ وفاقی حکومت یا صبائی حکومت اس کو پرمیشن دیتے ہیں اس کے بعد یہ ایف آئی آر لاجتی اور ایک تانے کے ایک سپاہی کو یہ کبھی بھی یہ الاؤ نہیں ہے کہ اس قسم کے یہاں پہ ایف آئی آریں کٹی جائیں ان کے خلاف دوسری جو بات ہے جہاں تک پیٹیشن کی بات ہے یقینا ہم نے پیٹیشن فائل کر دیا جس میں ایس ایس پی کو انشاءاللہ نوٹس ہو گئے اور انشاءاللہ ایس ایس پی اس میں وہ جواب داخل کر دے گا کیونکہ بغیر کسی وارن کے بغیر کسی ایف آئی آر کے کسی گھر میں کسی گھر کے دروازوں کو زبردست اندر جانا اور دیواروں کو پلانگ کرنا یہ کسی بھی ادارے کو یہ اختیار نہیں ہے قانون یہ زیادی ہے اور قانون یہ خلاف فرض ہے آئین اور قانون کی خلاف فرض ہے اور انشاءاللہ ہم اس کی پیٹیشن بھی فائل کیا ہوا ہے اور ان کی بھی نوٹس چلے گئے وہ جواب داخل کر دیں گے دوسری بات جہاں پہ پولیس گھر پہ آگئی اس کے بعد علمگیر صاحب کا ایک بھائی وہاں پہ تانے میں جاتا ہے ان کے خلاف ایک اپلیکیشن مو کرتا ہے تانے میں کہ ہمارے ساتھ یہ زیادی ہو گئی ہمارے فیملی کے ساتھ ہمارے حواتین کے ساتھ پچوں کے ساتھ گھر پہ اندر گز گئے پرائیویٹ لباس میں تھے کوئی پولیس افیشل تھے اور اس کے ساتھ سادے لباس میں لوگ تھے گھر میں اندر داخل ہو گئے ان کے بوجود وہاں پہ اپلیکیشن جب مو کی اس کے بعد جا کے انہوں نے یہ جھوٹی فائی آر کاٹی ہے اور یقینا ہم عدلیہ پہ بروسہ ہے اور انشاءاللہ کوٹ نے آج زمانت گرانڈ کر دی اور انشاءاللہ اس کو ہم فیس کریں گے اور جھوٹے مقدمے ج جہاں تک مرضی ہے بناو انشاءاللہ ہم بھاگنے والے نہیں انشاءاللہ یہ خان صاحب کے شپائی اپنا مشن پورا کریں گے انشاءاللہ میں آخر میں جو تحریک انصاف کے ورکرز تھے جو تحریک انصاف کی لیڈرشپ تھی آپ کی عظمت کو سلام جنہوں نے میری فیملی کو حوصلہ دیا جو میرے گھر کے باہر انہوں نے تین دن چوکیداری کی ڈیوٹی دی تو آپ کی عظمت کو سلام اور انصاف لائرز فورم کے تمام وقلہ جو میرے ساتھ کھڑے رہے ایک دیوار کی طرح انہوں نے آگے بڑھ کر انہوں نے حصہ لیا انشاءاللہ یہ جدوجہ جاری رہے گی امپورٹڈ حکومت نامنظور پاکستان زندہ آباد